بھارتی جنتہ بارٹی ہریانہ پردیش کے ادھیاکشے بہت ہی تیج ترار نیتا جنہوں نے لمبے سمیتر کیندر میں بھی ہمارے ساتھ کام کیا ہے ایسے سریوم پرکاوشی دھنکڑ اور ہمارے ہریانہ سرکار کے ورشت منتری جن کے اوپر گرہم انتالے کے ذمہ داری ہے اور آپ ان سے اچھی طرح پرچیت ہیں کس تیور کے وحنیتا ہے ایسے سریومان انیل ویجی ویسے ہی آپ کے ویدھائیت جو برابر آپ کی شیوہ میں لگے رہتے ہیں اور ساتھی ساتھ شکشہ کو بھی ایک دشا اور درشتی دینے کا کام بھی سریانہ راجی میں کیا ہے ایسے ذریقہ اوپر پال چیزیں اور ہمارے راجی شواہ کے شانسر ورشت نیتا سری رامچن جی یانگڑا یہاں کے پراباری سانسد اور راجی سبھا کے راجی سبھا کے سانسد تری انیل جی اگروال سرس پردیش کارکنی تری باتی بانتو کٹاریا تری خانت وامدہ جی اروڑا ویدھائک تری اشیم جی گویل ویدھائک تری وید پال جی ایڈوکیٹ مہامنتری تری کارن دیو جی کامبوج پردیش ادھیک چوبی سی مورچ چودری بلوان سنگی تری راجویر جی ورارا تری مطی لتکا جی شرما پورو ویدھائک تری مدن چوہان مہاپور یمنا نگر جگڈھاری تری کولبھوشن گویل مہاپور پنچکولا تری راجی شفرا جیلا دھیکش تری ای ایش شرما جیلا دھیکش تری راجی سبتورا جیلا دھیکش تری رمیش تھسکا شیئرمین جیلا پریشت یمنا نگر تری راجی لارڈی ڈاکٹر سنجے شرما اور اس سوحہ میں بہوجود میرے سبھی سمماند بہنو یوم بھائیو بہنو بھائیو جہاں تک مجھے یاد ہے لمبے عرصے کے بعد اس افتحان پر کسی سارگنک سوحہ کو سمبودھت کرنے کے لیے آپ سب کے سامنے کھڑا ہوا ساید بہت پہلے کبھی میرا آنا اسی شطر میں کہی ہوا تھا سایدی سفتان پر تو میں پہلی بار آ رہا ہوں لیکن جس گرم جوشی کے تھا تھا آپ لوگوں نے یہاں پر ہم لوگوں کا سواگت کیا ہے ابھی نندن کیا ہے میں ہم آنتا ہوں کی بھارت کی پرمپرہ ہے اور سسٹا چار کا تقادہ بھی ہے سواگت و انندن سلام دعا کبھی اکترفہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ میں بھی اپنی طرف سے شیف یگا کر آپ سبھی بہن و بھائیوں کا حاردی کا و انندن کرتا ہوں آپ سبھی کا میں سواگت کرتا ہوں یہاں سے ہمارے متر جنہوں نے کی لمبے سمیں تک سنسب میں میرے ساتھ ذبیداری سمالی تھی اور اس سنسریہ نرواشن چھتر سے سانسد بھی تھے تو رتن لال جی کٹاریا بہن و بھائیوں جو ہی میرا کارکم لگا سہج روپ سے میرے اسمرتی پٹل پر ان کی یاد پا جاؤ گئی چھوٹی بیٹھک ہو تھا بڑی بیٹھک ہو ایک بھی بیٹھک ایسے نہیں ہوتی تھی جس میں رتن لال جی کٹاریا کچھ نہ کچھ اپنے ویشار نہ ویقت کریں اور اپنا ویشار ویقت کرنے کی رتن لال جی کٹاریا کی جو شہلی ہوتی تھی وہاں عدبت ہوتی تھی کہ ایک بار جب وہاں بولتے تھے تو ایک بار تو تھاہاکہ لگانے کے لیے سارے سانسد مجبور ہو جاتے تھے ایتے تھے آپ کے سانسد رتن لال جی کٹاریا ان کے ندھن کے بعد میں پہلی والا آیا ہوں اس لئے ایک بار میں جہاں پر تہے دل اپنی سر دھانجلی ارپیٹ کرتا ہوں وہیں پر ان کی اس مرتی کو بھی میں نمن کرتا ہوں لمبے عرشے کے بعد میرا ہانا ہوا ہے اتر پردیش اور ہیماچل پردیش سے سٹے ہوئے اس علاقے میں اس علاقے کو میں مانتا ہوں کہ وشیس روپ سے یمونہ جی کا آشرباد پرابت ہے میرے بہن و بائیوں جب بھی مجھے ہریانہ آنے کا اثر ملتا ہے تو میں سچ بتا ہوں کہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اور شاید بہت خوشی اس لئے بھی ہوتی ہے کہ میں بھی کسان پریوار کا ہی کسان پریوار بھی میں پیدا ہوا ہوں میری بھی آپ جیسے ہی کھیٹی باڑی ہوتی تھی میرا بھی کوئی دوسرا بھی احسائے نہیں تھا شاید ایک تک کسان پریوار سے ہونے کے ناتے اور دوسرا اس لئے یہ ہریانہ کی دھرتی ایسی دھرتی ہے اور ہیماچل پردیش کے بگل کی دھرتی اور یہ پنجاب یہاں سے بڑی سنکھیا میں ہمارے بھارت کی سیماؤں کی رکشہ کرنے والے جوان یہ دی جاتے ہیں تو یہی سے جاتے ہیں اس لئے سوابھاوی کروپ سے ہمیں اس افتان پر آنے پر ایک سوابھاوی خوشی مجھے محسوس ہوتی ہے اور بہنوں بھائیو اس دھرتی کے کرشمہ کرشمے کو میں اچھی طرح جانتا ہوں کھیلوں کے معاملے میں بھی ہریانہ نے سرائی و بھارت کا مرسک اونشا کیا ہے اس ہندوستان میں سروادک میڈل دینے والا یعنی کوئی راج ہے دوسرا راج کا نام ہے ہریانہ ہے اور جہاں تک مجھے یاد ہے یعنی میں بھول نہیں رہا ہوں تو بھارت کو پہلا اولمپک میڈل دلانے والی جو کرنم ملسوری تھی بتایا جاتا ہے کہ ان کی بھی جمنا نگر یہ کرم بھومی رہی ہے کھیلوں میں سروادک پردک یعنی میڈل جیتنے کے کارن ہی ہریانہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھارتی یہ کھیلوں کی راجدانی ہے افراد سوابھاوی کہے کہ ایسے راجے میں کوئی کارکم ہوتا ہے اور وہاں کی جنتہ کے ساتھ سیدھا سنبھاد کرنے کا اثر ملتا ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے اور آج آپ سب کے بیچ یہاں پر موجود ہیں کیوں موجود ہیں یہ بھی آپ سب کو جانکاری ہوگی موڈی جی کے نیترطوں میں ہماری بھارتی جنتہ پارٹی کے نیترطوں کی انڈیے سرکار نے نو ورسوں کا کارکال پورا کیا ہے نو ورسوں میں موڈی جی نے اچھا کیا ہے خراب کیا ہے جتنا کرنا چاہیے تا اتنا کیا ہے نہیں کیا ہے مجھ سے بہتر اگر کوئی فیصلہ کر سکتا ہے تو اسے ہندوستان کی جنتہ کر سکتی ہے آپ سب کر سکتے ہیں لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا دوہزار چودہ میں آپ نے پہلی بار موڈی جی کے نیترط میں ہندوستان میں ہم لوگوں کی سرکار بنائی تھے اون بہومت کے ساتھ آپ نے سرکار بنائی تھے اس سمیہ آپ کو ایک امید تھی آپ کو ایک آشا تھی کہ ایک بار موڈی جی کو پردھان منتری بنا کر دیکھ لیا جائے بہوتوں کو دیکھا اب ان کو بھی ایک بار ہم دیکھ لیتے ہیں آجماع لیتے ہیں کہ کیسے سرکار چلا دیں ہیں دوہزار چودہ ہمیں سرکار بننے کے بعد پانچ ورس تک ان کے کام کاج کو دیکھنے کے بعد آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ نہیں یہ انسان تو ایک گجب کا انسان ہے یا کرشپائی انسان ہے اس لئے دو ہزار انڈیس میں بھی آپ لوگوں نے پہلے سے ادھک سیٹوں پر دیئے دل آ کر بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار اسے ہندوستان میں بنائی پہلے تو ایک امید سے آپ نے سرکار بنائی تھی اور بہنوں بھائیو کبھی امید ٹوٹ جاتی ہے آسہ لیکھے بھی ٹوٹ جاتی ہے تب بھی لوگوں کو لگتا ہے کہ کوئی بات نہیں ایک اس بار ہماری آسہ ٹوٹ گئی ہماری امید ٹوٹ گئی لیکن آگے کبھی ہماری آسہ پوری ہوگی امید پوری ہوگی لیکن نو ورسوں کے اندر جو جن سامان میں انہوں نے بھی شواس پیدا کیا ہے بہنوں بھائیو جہاں جہاں میں جاتا ہوں جن جن بھی تارگینک سبھاؤں کو سمبودت کرنے کے لئے دنیا کے دوسرے دیشوں میں رہنے والے بھی جب بھارت واسی ہیں ان سے بھی میں بات چیت کرتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ اس دیش کی جنتہ کا وصوات اب موڈی جی کے پرتی پوری طرف سے پکا ہو گیا اور میں یقین دلانا چاہتا ہوں جب میں بھارتی جنتہ پارٹی کا دھیکش تھا اسی سمیہ پردھان مطری کے امیدبار کے روپ میں وہ چناؤ کے میدان میں اترے تھے میں ان کے کرتر سے اچھی طرح پرچت ہوں ان کے وقتر تو شمتہ سے اچھی طرح میں پرچت ہوں ان کی نیت سے بھی میں اچھی طرح پرچت ہوں ان کے عبان سے بھی میں اچھی طرح پرچت ہوں مجھے عاد ہے کہ ایک بار ہم اور وہ دونوں لوگ ایک ستارگینک سبھا میں موجود تھے اس سمیہ انہوں نے کہا ایک بات کہی تھی تو مجھے لگا کہ بات تو بہت بڑی بول گئی انہوں نے لیکن وہ بات پوری ہو پائے گی نہیں ہو پائے گی یا تو سمیہ کے گرب میں چھپا ہوا ہے لیکن بہنوں بھائیو میں آج بھی یہ یاد کرتا ہوں تو انہوں نے کہا تھا موڈی جی نے اس سمیہ سوگندھ مجھے اس مٹی کی سوگندھ مجھے اس مٹی کی اس دیس کو نہیں مٹنے دوں گا اس دیس کو کبھی جھکنے نہیں دوں گا اور وہ کر کے انہوں نے بودی جی نے دکھا دیا میرے بہنوں بھائیو اسی لئے میں کہہ سکتا ہوں کہ جو بھی جن سامانے میں انہوں نے وشتواست پیدا کیا ہے جو کہا تھا اسے کر کے انہوں نے دکھایا ہے اب یہ ہمارے انیل ویج جی آپ کے سامنے بیشار کر رہے تھے ہمارے پردیس ستھکتے دھنکڑ جی کبرپال جی کیسے انہوں نے انتر راستی جگت میں بھارت کی پرتشتہ کو بڑھایا ہے اس سے بھی آپ سبھی اچھی طرح پرچیت ہوں گے پہلے بہنوں بھائیو دنیا کے منشوں پر بھارت کچھ بولتا تھا تو بھارت کی باتوں کو لوگ گمیرتہ پروک نہیں لیتے تھے کہتے تھے بھارت تو یہ کمجور دیش ہے گریبوں کا دیش ہے لیکن آج یدی دنیا کے منشوں پر بھارت کچھ بولتا ہے تو دنیا کان کھوڑ کا سنتی ہے کہ بھارت بول کیا رہا ہے یہ ہے حیشیت دنیا میں بھارت کی بنی ہے یہ ہے حیشیت دنیا میں بھارت کی بنی ہے اور آج میں یہ بھی آپ کو یاد دلانا شاہتا ہوں کہ ایک بہت بٹی فرم فائنینشیل فرم تھی اس نے دو ہزار تیرہ میں کہا تھا کہ بھارت اپنے گریبی کے اتو آرتک تنگی کے تنکٹ سے کبھی اُبر نہیں پائے گا ہم کو ایسی امید نہیں دکھائی دیتی ہے اس نے دنیا کے کچھ دیسوں کا نام لیا تھا اور ان دیسوں کے بارے میں یہ کہا تھا کہ ان دیسوں کی عرض حویوس تھا یعنی مالی حالت یا لڑکھڑا رہی ہے کب ٹوٹ جائے کب بکھر جائے اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں آسکتا ایسے دیسوں کو جھان میں رکھتے ہوئے ایک نام اس نے دیا تھا فریجائل فائی یعنی جن کی آرسی کی سٹی کبھی بھی لڑکھڑا سکتی ہے کبھی بھی سمافت ہو سکتی ہے ایسا کہا تھا اُسیف اس فرم کا نام ہے مارگن اسٹینلی یہ فائننسیل فرم ہے آج وہ فائننسیل فرم کہتی ہے کہ بھارت اب تو جو دو ہزار تیرہ میں دیس کی آرثی حالت کے معاملے میں جو دنیا میں گیارہویں اسٹان پر کھڑا تھا آج وہ جمپ لے کر پانچویں اسٹان پر آ گیا ہے لیکن مارگن اسٹینلی یہ فرم یہ کہتی ہے کہ بھائی اس سنبھاؤنا کو بھی نکارہ نہیں جا سکتا کہ دو ہزار ستائیس آتے آتے یعنی ٹھیک چار برس کے بعد ہمارا یہ دنیا یہ ہمارا بھارت دنیا کے ٹاپ تین ارثوے وستاؤں میں آ کر کھڑا ہو جائے گا بہنو بھائیو یہ بات مانی یعنی ایک فرم ہے مارگن اسٹینلی فائننسیل فرم انہوں نے کہا ہے بھارت کی حیشت اس طریقے سے دنیا میں بڑھ رہی ہے بھارت کے بارے میں دھاران آتی بھارت ایک ہمجور بھارت ہے جو چاہے سو آنکھ دکھا دے سب تو سب ہمارا پڑوشی دیش پاکستان بھی تھا جب ہوتا تھا تب بھارت کو آنکھ دکھا دیتا تھا اور میں بھارت کا گریہ منتری تھی بہنو بھائیو بڑی دردناک گھٹنا ہو گئی پاکستان سے کچھ آتنگوادی بھارت کی سیمہ میں گھس آئے اور انہوں نے ہمارے سرکشا کے جمانوں پر قاتل آنا حملہ کر کے کئی سرکشا کے جوانوں کو مار دالا اس کے بعد پردان منتری موڈی جی بیٹھے بہنو بھائیو دس منٹ کے درد ہمارے پردان منتری نے فیصلہ کر لیا میں پرٹیکش اپنی آنکھوں سے دیکھو ہی آپ کو بتا رہا ہوں اور اس کے بعد ہمارے دیش کے سینہ کے زمانوں نے پاکستان کی دھرتی پر جا کر آتنگوادیوں کا صفایہ کرنے میں کامیابی حاصل گی تھی اور اس کاروائی سے ہم نے ساری دنیا کو یہ سندیش دے دیا کہ بھارت اب یہ کمجور بھارت نہیں رہا ہے بھارت کے اندر بہت طاقت ہے کہ بھارت اس پار سے بھی مار سکتا ہے اور ضرورت پڑی تو سیمہ پار بھی جا کر بھارت مار سکتا ہے دنیا میں یہ ہے حیثیت بھارت کی بنی اسی لئے میں نے کہا کہ بھارت تک کمجور بھارت نہیں رہا ہے بھارت کی حیثیت دنیا میں بڑی تیجی کے ساتھ بڑی ہے شائنہ کے ساتھ بھی جو کچھ بھی ہوا تھا بینوں بھائیوں ہمارے سینہ کے جوانوں نے جس شعوری اور پر آکرم کا پرچے دیا ہے اس کی جتنی بھی سرحانہ کی جائے وہ کم ہے اور ساری دنیا اس چیز کو محسوس کرتی ہے کہ پہلی بار بھارت نے سینہ کھول کر بھارت کے مان سمان اور سواہمان کی رکشہ کی ہے میرے بہنوں بھائی یہ ہے بھارت کی حیثیت یہ ہے بھارت کی طاقت ساری دنیا میں بنی ہے اور یہاں تک وعدوں کا پرچے نہیں وعدے ہم لوگوں نے ادھکانس نہیں کیا تھا لیکن میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جو بھی ہم لوگوں نے وعدے کیے تھے اپنے وعدوں کو ہم لوگوں نے اکثر سا پورا کیا ہے پہلے یہ ہوتا تھا جنتہ سے وعدے بہت سارے کیے جاتے تھے لیکن اپنے وعدوں کو جنتہ اپنے وعدوں کو اور آجنیٹک پارٹیاں پوری نہیں کرتی تھیں اس کی چنتہ نہیں کرتی ہم نے جو کہا سو کیا انیل بیجی آپ کو یاد دلا رہے تھے دھارہ تین سو ستر کی جمبو کاسمیر کی میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں انیس سو اکیامن انیس سو اکیامن اس سمیہ جب ہم بھارتی جنگسنگ کے روپ میں کام کر رہے تھے اس سمیہ بھی ہم لوگوں نے اپنے گھوشنا پتر میں کہا تھا کہ ہماری سرکار جس دن بن جائے گی اور ہم کو دونوں صدنوں میں پونڈ بہومت مل جائے گا تو دھارہ تین سو ستر جس کے تحت جمبو کاسمیر کو بسیف درجہ پرابت ہے انی راجیوں کی اپیکشاہ ہم اس بسیف درجہ کو یعنی دھارہ تین سو ستر کو سمام تکر دیں گے اور جب جب چنا ہوتا تھا تب تب ہم اپنے گھوشنا پتروں میں اسے سامل کرتے تھے لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ جنسنگ والے جنتا کی آنکھوں میں دھول جوکتے ہیں جب چنا ہوتا ہے تب ان کو دھارہ تین سو ستر کی یاد آ جاتی ہے لیکن بہنو بھائیو ہم کو دونوں صدروں میں سنسط کے دونوں صدروں میں وہ بہومت نہیں بلا تھا جب لہے ہم اپنے وعدے کو پورا نہیں کر پا رہے تھے لیکن ہماری پرتبتہ اپنے بچن کے پرتی بنی ہوئی تھی آپ نے دیکھا کہ وہ چھن آ گیا جب سنسط کے دونوں صدروں میں ہم کو لگا کہ ہمارا بہومت ہے تو بہنو بھائیو ہم نے چھن بھر کی دیر نہیں لگائی دھارہ تین سو ستر جس کے تحت جمعو کاسمیر کو بشیف درجہ پراب تھا اس کو چھٹکی بجا کر ہم لوگوں نے ثوابت کر دیا بہنو بھائیو اور جمعو کاسمیر کا بھی وہی درجہ ہے جو ہندوستان کے اندراجیوں کا درجہ ہے جو بھی کہا تھا ایک بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کو ہم لوگوں نے پورا نہیں کیا یہاں تک اپنی پرانی وراشت پر گرب کرنے کی بات ہے اپنی پرانی وراشتیں جو پڑی ہوئیں ان کو بھبی سوروپ دینے کا کام بھی یعنی کسی سرکار نے ہندوستان میں کیا ہے میرے بہنو بھائیو تو ہماری سرکار نے کیا یاد دلا رہے تھے بیجی رام مندر کا مجھے یاد ہے 1984 میں جب ہم لوگوں نے گھوشنا پتر اپنا تیار کیا تو اس گھوشنا پتر میں بھی ہم لوگوں نے کہا تھا کہ ہماری سرکار بن جائے گی بہومت ہے ہی ہم کو مل گیا تو ہم جو دھاکی دھرتی بھبی رام کا مندر بنائیں گے 84 کے بعد لگاتار ہر پانچ سال پر جنتہ کہتی تھی بھائی آپ نے کہا تھا کب کریں گے آپ لوگ اس کو گھوشنا پتر میں کہنا اب بند کر دیئے لیکن بہنو بھائیو دیکھا آپ نے کہ وہاں دن آ گیا کہ آج آپ جا کر اجدھا کی دھرتی پر دیکھ سکتے ہیں وہاں پر بھبی رام کے مندر کا نرمان ہو رہا ہے بہنو بھائیو اور 24 جنوری کے بعد جا کر اپنا شیش یکا کر آپ رام لوگا کا درسن کر سکتے اپنی ایسی پراشین اثمارک پراشین مندر بہت سارے ایسے یوں کہ ہماری سانسکرتک وراشت کے پرتیق ہیں ان کو بھبی شروع دیدے کا کام بھی ہمارے پردھان مندری نے کیا ہے آپ چلے جائیے بھاکال کا مندر اچھین میں پہلے کا شروع وہاں کا آپ نے دیکھا ہوگا اور آج کیا شروع آپ جا کر وہاں دیکھ شکتے ہیں آپ چلے جائیے بدرینات کرارنات سومنات یہاں بھی چلے جائیے آپ کو بدلا ہوا صورت دکھائی دے گا یعنی جو کچھ بھی کہا تھا بہنو بھائیوں ہم لوگوں نے اکثر سا اس کا اندروہ کیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ساجاد بھارت میں نیتاؤں کی کتھنی اور کرنی میں انتر ہونے کے کارنی ہے بھارت کے نیتاؤں پر سے اور اسے راجمیت پر تھے جنتا کا وصواف دھیرے دھیرے تمام تو ہوتا جا رہا تھا اور ایک وصواف کا سنکٹ بھارت کی راجمیت میں پیدا ہوا تھا لیکن بھارت کی راجمیت میں پیدا ہوئے اس وصواف کے سنکٹ کو کسی راجنیٹک پارٹی نے چنوٹی کے روپ میں سوئی کار کیا میرے بہنوں بھائیوں تو کیول اور کیول ہماری اور آپ کی پارٹی بھارتی یہ جنتا پارٹی نے چنوٹی کے روپ میں سوئی کار کیا اور میں یقین دلانا شاہتا ہوں آپ کو کہ ہم جو کہیں گے ہم وہ کریں گے شاہے اس کے لئے ہم کو کتنی بھی قیمت کیوں نہ چکانی پڑی بھرشتہ شعر کی بات ہم لوگوں نے کہی تھی ہم لوگوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ ہم آئیں گے تو بھرشتہ شعر پوری طرح سے تمام تو ہو جائے گا بھرشتہ شعر پوری پوری طرح سے سمات کرنا یا کوئی شامان میں کام نہیں ہے لیکن میں دعویٰ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ سرکاری سنسطانوں میں پہلے سے بھرشتہ شعر کو کم کرنے میں اس عذاب بھارت میں کسی بھی پارٹی کی سرکار نے کامیابی حاصل کی ہے تو ہم لوگوں کی پارٹی کی سرکار نے کامیابی حاصل کی ہے میں یاد دلانا شاہتا ہوں کانگریس کی سرکار تھی دوہزار چودہ کے پہلے دس ورسوں تک اس کے پہلے بھی رہی ہے آزادی حاصل ہونے کے بعد بھی پہلا آروپ جیت گھوٹالا کا لگا تھا اس کے بعد کئی کوئلا گھوٹالا اور کئی اس پکار کے گھوٹالے کتنے گھوٹالوں کا میں نام لوں کئی گھوٹالوں کا آروپی سرکار کے اوپر لگا تھا اتنا ہی نہیں ان گھوٹالے کے آروپوں کے کارون ہیں جھیل کی ہوا کھانی پڑی تھی منتریوں کو جھیل کی ہوا کھانی پڑی تھی پھر بھی سرکاریں شلطی رہی بہنے ہو بھائیو لیکن آج نو ورس گجر جانے کے بعد میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ایک ویقت بھی انگلی اٹھا کر نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے موڈی جی کی سرکار کے دامن پر کوئی بھرشتہ شعار کی داغ لگی ہوئی ہو بہنے ہو بھائیو اور ایک ویقت بھی پارٹی گیا رشتہ شعار کو سماعت کرنے کا پوری طرح سے سماعت کرنے کا میں کوئی دعویٰ نہیں کرنا شاہتا لیکن ہاں میں آپ کو یاد دلانا شاہتا ہوں راجیو گاندھی جی بھارت کے پرزان منتری تھی بڑی ایمانداری سے راجیو گاندھی جی نے ایک بات یہ کہی تھی کہا تھا ہم کیا کریں ہم لکھنو سے ڈلی سے ہم سو پیسہ بھیجتے ہیں لیکن لوگوں کی شیبوں میں بامسکل پچاسی پیسہ پہنچ پاتا ہے پندرہ پیسہ پہنچ پاتا ہے پچاسی پیسہ یہ برشتہ شعار کی بھیج چڑھ جاتا ہے یہ کہ کر وہ نے اپنی لاشاری وقت کی تھی بھارت کے پرزان منتری تھے لیکن آپ نے دیکھا کہ پرزان منتری بننے کے بعد ہمارے بودی جی نے کیا کرشمائی کام کیا سرکار دوہزار چودہ میں بننے کے بعد یہ پہلی بیٹھک انہوں نے لی تھی اس بیٹھک میں میرے بہنوں بھائیوں ان کے ساتھ اس دیس کا گرہ منتری ہونے کے ناتے میں بھی موجود تھا وہ ہر وقت کا بینک میں خاتہ کھولنے کی بات کر رہے تھے سارے عدیکاریوں سے کہ ہر وقت کا بینک میں خاتہ کھولنا شایئی ہے میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بتلائیے ہر وقت کا بینکوں میں خاتہ کھول کر آپ کریں گے کیا تو انہوں نے کہا کہ راجنہ جی دیکھے گا یا سمجھے بتلائے گا کہ یوں میں بینکوں میں خاتہ کھول لہا ہوں وقت اس کا کرشمہ کیا ہوگا لیکن بہنوں بھائیوں وہ بعد میں میں نے دیکھا آج یلی ہمارے کسان بھائیوں کو پردھان منتری کسان سممان نیدی کے انترگت دو ہزار روپے ہر چار مہینے پڑے دی پرابت ہوتے ہیں تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں سو پیسہ یلی دلی کے بینک سے چلتا ہے تو سو کا سو پیسہ آپ کے جیب میں پہنچتا ہے بہنوں بھائیوں ایک پیسہ بھی بھرشتہ چار کی بھینٹ نہیں چڑھنے پاہتا ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھرشتہ چار کو ہم دور کرنا چاہتے ہیں تو بھرشتہ چار بھاشن دے کر سماپت نہیں کیا جا سکتا ہے بھرشتہ چار کو ہم کو سماپت کرنا ہے تو ہم کو سسٹم میں بدلاؤ لانا پڑے گا تب جا کر ہم بھرشتہ چار پر انکسک پا پائیں گے اور اس درشتی سے بھی میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہماری سرکار نے بہت ہی پروہاوی کام کیا ہے میرے بہنوں بھائیوں کرونا کا سنکر تھا میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں یہاں بھی آپ سب لوگ کرونا سے پروہاویت رہے ہوں گے اس میں بہت سارے لوگ کرونا سے پروہاویت تھے کہ نہیں کرونا سے یا کتنے لوگ پروہاویت تھے جب ہاتھ اٹھائیے تو کرونا سے کتنے لوگ پروہاویت تھے ادھر کے لوگ کوویت کرونا کافی لوگ پروہاویت تھے میرے بہنوں بھائیوں آپ کو جان کر یہ آفشت ہوگا کہ اس سمئے کرونا کا یوں ویکسین ہوتی تھی ٹی کا وہ بھارت میں نہیں بنتا تھا یہ ہوا کہ کیا کیا جائے تو اس سمئے ہمارے پردھان منتری نے ہیدر آلات جا کر ہمارے بیگیانکوں کا منوبل اونشا کیا اور یہ کہا کہ نہیں آپ لوگ سنکل پہ لیجئے اور اس کرونا کے ٹی کا نرمان اس بھارت میں ہی ہونا شاہی ہے اور بہنوں بھائیوں کرونا ویکسین کا نرمان بھارت میں ہمارے بیگیانکوں نے پرارمب کیا اور میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں وہ ویکسین وہ تیکہ لیکن امریکہ جو دنیا کا سب سے طاقتور نیس مانا جاتا ہے بہنوں بھائیوں اس امریکہ میں بھی جس کی جن سنکھیا ہم سے بہت کم ہے بامسکل تیس کروڑ کے آس پاس ہے وہاں پر سبھی کو کرونا کا دو دو تین ڈوج کی بات چھوڑیے دو ڈوج بھی سب کو نہیں لگ پائی ہے ایسی ستیتی وہاں کی ہے اور اس ویکسین کو ہم لوگوں نے کیول اس کا اپیوگ بھارت واشیوں کو ہی ٹیکہ لگانے میں نہیں کیا بلکہ دنیا کے سو سے ادھک ڈیسوں کو بھی بھارت میں بھارت کے ویگیانکوں کے ہاتھوں سے بنی ہوں ویکسین کو ہم لوگوں نے مہیا کر آیا تاکہ دنیا کے دوسرے دیسوں کے لوگوں کے بھی جان بچ سکے ہم لوگوں نے اس لئے کیا کہ بھارت دنیا کا ایک الوطہ دیس ہے میرے بہنو بھائیو جس دیس کے رہنے والے ریشیوں اور ربانیشیوں نے بھارت کی سیمہ میں رہنے والے لوگوں کو ہی اپنے پریوار کا صدق سے نہیں مانا ہے بلکہ پورے ویشو کی دھرہ پر رہنے والے لوگوں کو اپنے پریوار کا صدق سے مانتے ہوئے بس ادھائی و کتنبکم کا سندیس یعنی پورا ویشو ہی ہمارا پریوار ہے یہ سندیس ساری دنیا کو کسی ایک دیس سے گیا ہے تو ہمارے اور آپ کے دیس بھارت سے ہو گیا ہے بہنو بھائیو اس لئے ہم نے کیول بھارت واشیوں کی شنطہ نہیں کی بلکہ دنیا کے دوسرے دیسوں میں رہنے والے لوگوں نے جنہوں نے میری طرف دیکھا ہم سے اپیکشہ کی اس کو بھی ہم نے پورا کرنے کا کام کیا جب جب بھی کوئی ایساس سنکٹ آیا ہے بھارت اپوری طاقت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے یہی کارن ہے کہ انتر راستی جگت میں بھارت کی پرتشتہ میرے بہنو بھائیو تیجی کے ساتھ بڑی ہے جہاں تک ہریانہ کا پرشن ہے ہریانہ کے بارے میں اب میں ہماری چند سرکار کی اپلبدیوں کی بہت جارہ وستار میں میں جا کر چرچہ کروں گا تو میں سمجھتا ہوں لمبا سمجھ لگے گا ایک جانکاری ابھی میں کورپال جی سے لے رہا تھا ایک یوجنہ ہمارے پردھان منتری نے پرارم کی کہ ہر گھر میں نل اور نل میں جل یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں کیا کوئی ایسا بھی پریوار ہے جس کے گھر میں نل نہ پہنچا ہو اور نل کے مادنے میں جل نہ آ رہا ہو کوئی ہے تو ہاتھ اٹھائیے کوئی نہیں ہے اب یہ سمجھنے کی کوشش کریئے کہ ایسا پردھان منتری نے کیوں کیا وہ اس لے کیا جب وہ دیکھتے تھے کہ ہمارے گریب پریواروں کی ماتائیں بہنیں یعنی پاس پڑوس میں کہیں پر پانی نہیں ملتا تھا تو گھڑے پر گھڑا بھرا ہوا بھرا ہوا جل سے بھرا ہوا گھڑا لے کر وہ کلو میٹر دو کلو میٹر سے چل کر اپنے گھروں میں جل لے کر آتی تھے تب انہوں نے سنکل پلیا کہ ہم اس طریقے سے بھلے ہی گریب پریوار کی ہماری وہ ماتائیں بہنیں ہیں ان کے لیے بھی ہمارے دل میں وہی سممان اور وہی عزت ہے جو انہیں سبی کے لئے تو انہوں نے کہا کہ اب ہندوستان کا کوئی بھی گھر نہیں بچے گا جس گھر میں نل نہیں ہوگا اور کل کے مادہم سے جل نے ان کو ملے اور یہ سلسلہ سارے ہندوستان میں آپ کو جان کر آفشرج ہوگا کہ بھارت کی سیماؤں پر بھی بھارت کی سیماؤں پر بھی آپ چلے جائیے وہاں پر بھی آپ کو ہر گھر میں نل ملے گا ہر گھر میں جل ملے گا میں آپ سے ایک ایک بھی پوچھنا چاہتا ہوں دنیا میں کہیں وہی ہو جنا نہیں ہے کرونا کے سنکت کے دوران جب ہم لوگوں نے دیکھا دور دراج سے لوگ چلے آ رہے ہیں نوکری چھوڑ کر ممبئی ہو ہیدر آباد ہو بنگلور ہو کلکتہ ہو ساری فیکٹر یہاں بند ہو گئے کام کاج بند ہو گئے روزی روٹی کا کوئی چکانہ نہیں تھا لوگ گھروں کو واپس ہونے لگے تو اس سمیں ہمارے سنبیدن سیل پردھان منتے نہیں ہے سوچا کہ اب کچھ مہینوں تک انہیں کام کاج تو ملے گا نہیں یہ کیسے اپنا پیٹ بھریں گے اپنے بچوں کو کیسے لیے دودھ کی دوائی کی یا سب ساری بیوستہ کر بائیں گے تو بینوائیو چٹپٹ فیصلہ کیا کہ پرتیویقت ہم پانچ کیلو راشن مفت میں مہیا کرائیں گے اور آج ہندوستان میں اسی کروڑ لوگوں کو ہم لوگ پانچ روپے کیلو پانچ کیلو راشن مفت میں مہیا کرانے کا کام کر رہے ہیں دنیا میں کوئی بھی سرکار اس پرکار کی حمت نہیں کر سکتی میں ہریانہ کے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو بھی پانچ کیلو یا مفت راشن مل رہا ہے کی نہیں ارکان پریواروں میں مل رہا ہے نا لیکن کیولو وہ کھاتے ہی نہیں ہوں گے لوگ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جروع بچا لیتے ہوں گے کچھ بیچتے بھی ہوں گے یہ بات ایمانداری ہے ہے کی نہیں اور آج بھی وہ یوجنا چل لئی ہے بین بھائیو اس پرکار کی یوجنا دنیا کے کسی بھی دوسرے دیش میں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی کئی ایشی یوجنا ہیں کسانوں کے سممان ندی کے بارے میں آپ سب کو اچھی ترز جانکاری ہے اب شوشالے کیا آپ یہ سوش رکھتے ہیں کہ کوئی ایسا بھی پردھان منطری ہوگا جو گھر میں سوشالے بننی چاہیے اس کے بارے میں بھی سوشے گا نہیں انہیں اس بات کا درد تھا جیسے بڑے پریواروں کی ماتائیں بہنے ہوتی ہیں ویسے گریب پریواروں پہلی بار بھارت میں پرحاوی طریقے پردھان منطری نے کیا پردھان منطری کا نام ہے نارندر موڈی موڈی سرکار پورے کر چکی ہے اور یہاں پر راشناز سنگھ طرف سے بھی سمبودھن موڈی سرکار کی طرف سے کیا کچھ کارے کیے گئے جنت کی حت میں اس کا ذکر کیا جا رہا ہے یوش ناؤ کا بخان کی حت میں شروع کی گئی ہے اور حریان میں بھی ان یوش ناؤ کا اثر دیکھنے کو ملا ہے ہماری سرکار میں کوئی برسٹ چار نہیں ہوا ساتھی ساتھ انہوں نے یہاں پر بیجی پی سے صدر تلال کٹاریا کو بھی یاد کیا اور ساتھی سرکار کی جو یوش نائی ہیں ان کا بخان کرتے میں دکھائی رہی ہے رکشا من دکھائی